السلام علیکم ستجانیس ہیں اگر آپ خیبر پختونخواہ پچھوئی ساتھ خیبر پختونخواہ خیبر پختونخواہ خیبر پختونخواہ خیبر پختونخواہ جسے کپک بھی کہا جاتا ہے خیبر پختونخواہ بچوں ہمارے پاکستان کا جو پروونس ہے وہ شمالی سائٹ پہ جو ہے موجود ہے اور ایک کے ساتھ باؤنڈ ہے افغانستان جو کہ مغرب پہ اور ازاد کشمی جو کہ شمال کی سائٹ پہ ہے ہماری جو باؤنڈری ہے یعنی جو مغربی حد ہے جس کے ساتھ جو ہمارا افغانستان جو ہے ملتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں آردف فیڈرالی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاس یعنی فارٹا جسے کہا جاتا ہے یہ سیریز جو ہے سیمی آجنومیس ہے یعنی خود مختار ہے ٹھیک ہے دیٹر کلچوری آڈینٹیکل ویڈ دی پروونس یہ ان کا پولٹیکلی سے کوئی بھی کنیکشن نہیں ہے دو ہزار دس میں اس پروونس جس کا نام خیر پکتون خواہ ہے اس کو چینج کر دیا گیا تھا اینڈ ڈیو ایف پی سے کیونکہ پہلے اس کا نام اینڈ ڈیو ایف پی تھا جو چینج کر کے اسے خیر پکتون خواہ کا نام دے دیا گیا بچوں یہ پروونس جو ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس پیچر میں کتنے سارے جو ہیں ماؤنٹین سوینجز سے ہلز وغیرہ ہیں یہ پروونس کنسسٹ کرتا ہے ماؤنٹین ریجنز یعنی بہت سارے میدانی علاقے ہیں جن کے ایڈ گیڈ پہاڑی علاقے بھی ہیں اور گرینڈی وغیرہ بھی ہیں یہ ایک زرخیص وادی یعنی فرٹائل ویلی بھی ہے سوات ہے کاغان ہے چترال ہے در ہے پشاور اسے جو ہے فروٹ آرکٹ کہا جاتا ہے یعنی پھلوں کے باغات بھی کہا جاتا ہے اور یہاں پہ بہت سارے آپ کو فروٹس ملیں گے آپ پل آپ کا میلنز پیچز اور پیر کلٹیویشنز اور ترین فروٹس کی یہاں پہ کلٹیویشن یعنی کاشتکاری ہوتی ہے now look at this picture of a view of lake سیفل ملک کاغان ویلی یہاں دیکھیں بڑا پیارا سی ہاں پہ آپ کو کاغان ویلی دکھایا گیا ہے جس میں سیفل ملک یہ ایک لیک ہے جس کا نام ہے سیفل ملک what your next picture دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا خیبر پاس جو کہاں موجود ہے جو افغانستان اور پشاور یعنی یہ ایک بورڈر لائن ہے اس سائے پہ آپ کا افغانستان اور اس سائے پہ آپ کا کے پی کے ہیں جسے خیبر پاس کہا جاتا ہے یہ پروونس اگر تاریخی طور پر دیکھا جائے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو الیکسینڈر تھے ڈا گریگ یعنی جنہوں نے حملہ کیا تھا سوات میں 3270 بی سی چار سدہ ان پشاور تو بچے جیسے میں نے بتایا جو الیکسینڈر جو تھے جو انہوں نے حملہ کیا تھا سوات میں کب ان 3027 بی سی میں چار سدہ اور پشاور جو ہے یہ میجر کیا تھیں کلچر سینٹرز تھے گاندھرا کینگڈم یعنی اس وقت کے جو کنگڈم تھے جن کا سینٹری تھی سیکس سینٹری سے لے کر ان کی حکومت جو تھی 11 سینٹری تک یعنی ان کی جو بھی کلچر جو ان کی بھی ان کی سخاوت تھی وہ اس سینٹری سے لے کر اس سینٹری تک تھی پشاور جو ہے گیر ڈری مانا جاتا ہے to the mountainous region of Pakistan during the British period the خیر پاس was built یعنی جب انگریزوں کی حکومت تھی بریٹش کا دور جب تلا تھا انگریزوں کا دور چلا تھا تو دب یہ خیبر پاس جو ہے بنایا گیا تھا the rocky mountain to allow smooth flow of traffic from Peshawar to Kabul in Afghanistan یعنی یہ خیر پاس کیوں بنایا گیا ہے تاکہ اس میں جو بھی آپ دیکھتے ہیں trucks وغیرہ یہ جو بھی ہے flow traffic کے لیے تاکہ جو پشاور سے کابل اور کابل سے یعنی پشاور کی سائٹ پر اس خیر پاس کو بنایا گیا ہے تاکہ تجارت بھی ہوتی اکثر آپ نے سنو خیر پاس میں جو trucks وغیرہ وہ آتے ہیں تجارت بھی ہوتی ہاں سے سمان وہاں پہ بھی جاتا ہے وہاں کا سمان یہاں پہ بھی آتا ہے تو بچوں خیبر پاس جو ہے is one of the famous mountain passes in the world یعنی سب سے famous جو پہاڑ ہیں پوری دنیا کا مانا جاتا ہے اور majority جو پیپل ہیں سوبے کے اس پروونس کے انہیں پٹان کہا جاتا ہے پٹانس جو ہے انہیں جو ہے fair service بھی بولا جاتا ہے یعنی جو غزرناک جنجوں کے طور پر بھی انہیں بولا جاتا ہے they take great pride in their culture and their ancestors یعنی انہیں اپنے جو ancestors ہیں جو ان کے اباؤداد ہیں جو ان کے پوراکوں کے ہیں اور ان کے جو culture ان تہذیب ہیں ان کو اپنے ان تہذیب اور ancestors پہ بہت pride ہے بہت ناز ہے تو بچوں جو پروونس جو اس کی معیشیت ہے جو agriculture جس سے محبوط ہے جو پروونس کی معیشیت ذرہا سے بھربوط ہے کیونکہ پہاڑی علاقہ اور جو آپ کی آب و ہوا ہے اس کے جو ہے جو ایسا علاقہ ذرات کے لیے نامناسب ہے اس کے معافق نہیں ہیں جو پہاڑی علاقے ہیں وہ ذرات کے لیے معافق نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہاں کی جو معیشیت ہے اس کے جدار مدار ہے اس کے جدار تک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس پھر بھی جو ہے اس صبح میں tobacco weed میں sugar can جو ہیں جی فصل جو ہیں یعنی جی crop کہا جاتا ہے وہاں پہ اکتی ہیں وہاں پہ وہ کاشت کی جاتی ہیں موسیقی